اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سجاد ہم نے پہلے آپ کے لئے پاپلر پر ایک ویٹیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو پاپلر کے بینپٹ اسپلین کیے تھے کہ اس کی نرسری کیسے ریس کی جاتی ہے اور اس کی جو انکم ہے پر ایکڑ کتنی ہے اب اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو پاپلر کی نرسری جو ہے وہ تقریباً فیبرری میں تیار ہو جائے گی اور اس کے یہ بینپٹ ہم نے بتایا تھے کہ تقریباً ایک ایکڑ میں تقریباً آپ کے چوبی سزار پودے جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں پر سیزن اور اس کے جو میں نے منیموم آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً چوبی سزار اگر آپ کے پودے ہیں تو آپ حساب کتاب لگائیں اس کو پینتیس یا تیس کے ایوریج سے تو اس کے اپی جو انکم ہے وہ بہت زیادہ بنتی ہے لیکن پہر اس کے بعد کچھ لوگوں نے سوال ریس کیے کہ یہ جو پاپلر کی نرسری ہے یہ بھی ہم لینا چاہتے ہیں ہمیں کدر سے نرسری ملے گی یا مطلب ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہوگی اس کے لیوز جو ہے وہ ایور گرین ہے تو میں اس کی توڑی سی ایکسپینیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے جس پاپلر کی نرسری پر ویڈیو بنائی تھی وہ بیسیکلی ڈیسیڈیوٹس پلانڈ ہے مطلب ہے کہ یہ سردیوں میں اس کے لیوز شیڈ ہو جاتے ہیں جو آپ لوگ اپنے ایریا میں باقی پاپلر دیکھتے ہیں جس کے لیوز شیڈ نہیں ہوتے وہ جو ایٹالین ہے یا اور پاپلر ہے وہ بیسیکلی اس کے لیوز شیڈ نہیں ہوتے وہ ایور گرین ہے تو اس کی گروت جو ہے اس کی کمپیرزن اگر اس کے ساتھ کرے تو اس کی گروت بہت زیادہ پاس ہے جو ہمارے لوکل پاپلر ہیں دوسری باتیں ہیں کہ جب اس کے لیوز پراپر شیڈ ہو جاتے ہیں اور تقریباً پروری میں اس کے نرسری تیار ہوتی ہے تو اس پر صرف بڑھ لگے ہوتے ہیں اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً آپ پانچ سات پوٹ سے لے کر تقریباً بارہ چودہ پوٹ تک ہوتی ہے تو اس دوران آپ اسے لگا سکتے ہیں لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ ایک رو میں لگاتے ہیں جس طرح کیمرہ آپ کو دکھائے کہ ایک سنگل رو ہے تو تقریباً پلانٹو پلانٹ آپ کو میکسیمم کوئی تین پوٹ کا فاصلہ چھوڑ دیں لیکن اگر آپ لگاتے ہیں اسے ایک اوپن فیلڈ میں تو میں نے ریکمینڈ کیا ہے بہت سارے دوستوں کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ سٹرپ وائز پلانٹیشن کریں مطلب ہی دو روز پاپلور کے لگائیں وہ تقریباً دو فیٹ کے فاصلے پر اسی طرح کتھار اور پھر دو کتھاروں کے درمیان تقریباً آپ تین فیٹ کا فاصلہ چھوڑیں جب یہ دو رو آپ کمپلیٹ کریں گے تو نیکسٹ آپ پھر پھندرہ فیٹ کا فاصلہ چھوڑ کے تقریباً آپ اس پر لگائیں ایک اور دو رو پھر ایک اور تو اسی طریقے سے آپ کے جو اندر زمین ہے فیلڈ کے اندر وہ بھی آپ کے زیر کاشو جس طرح پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو ادھر آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ میس کی کراپ لگی ہے ٹھیک ہے اور یہ دو سٹرپ ہیں تو ادھر ہم نے پاپلر لگائے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پودہ آپ اوپر اس کی ہیڈ کو دیکھیں تقریباً بیس پر تک ہوگا تو اس کا تقریباً ابھی دو سال اس کے مکمل ہو چکے یہ تقریباً اس کا تیسرا سال ہے اور یہ کم از کم اپ پانچ سال تک آپ اسے اپنے فیلڈ میں رکھیں گے پانچ سال کے بعد اگر آپ چٹے یا ساتھ سال میں اس کی سیل کریں گے تو پھر یہ بیکتا ہے ادھر من کے حساب سے لمسم آپ حساب لگائے تقریباً پانچ سو روپے من اور اگر آپ ایک پودے کا حساب کتاب لگائیں تو وہ تقریباً منیمم آپ کا بنتا ہے کوئی پانچ من یا اس سے اوپر جاتا ہے آٹھ دس من تک بھی جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ اس کو ہرویسٹ کرتے ہیں تو نکسٹر لگانے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے ایک پودہ ہرویسٹ کیا ہے تو اس سے کم از کم آپ کے آٹھ دس پودے اگ جائیں گے لیکن بعد میں آپ نے اس کی جو ہے وہ پروننگ کر کے تقریباً آپ میکسیمم کوئی دو یا تین پودے چوڑ سکتے ہیں تو اسی طرح یہ چلتا جاتا ہے سلسلہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر نرسری لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک پراپر ٹائم ہے سپرنگ ہے اور اگر آپ لوگ اسے اپنے فیول میں بطوری ٹری پلانٹیشن کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی جو پراپر مہینہ ہے وہ سپرنگ ہے باقی آپ کسی بھی مہینے میں لگائیں گے تو اس کی نہ پروڈکشن اتنی آئے گی اور نہ زیادہ سکسپل ہوگی دوسرا یہ کہ اس کی نرسری اگر آپ اس کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ایسا نرسری رہ جائیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو چوٹے سکیل پر شروع کریں کیونکہ اگر آپ زیادہ مجھے لوگوں نے کہے کہ ہم پچاس اکڑ پر بیس اکڑ پر دیکھیں آپ میکسیمم اگر سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کم از کم ایک اکڑ سے سٹارٹ لے لیں یہ آپ کے لئے میکسیمم نرسری ہیں کیونکہ بعد میں اس میں ویڈنگ کے پرابلم آتے ہیں اکثر مونسون میں جو بھارشیں ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ایریا میں دیکھیں کہ ادھر ایرد گرد پاپلور کے ایسی سپیشی ہیں جو ہم نے آپ کے لئے بتائی ہیں جو ادھر ہوتی ہیں لیکن آپ اپنے لاقے کے ٹمپریچر اور کلیمیٹر کو مجھے نظر رکھتے ہوئے پھر اس کی نرسری ریس کریں اچھا جو لوگ اس کی نرسری لینا چاہتے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں تو اکثر پوچھیں کہ ہمیں کدھر سے نرسری ملے گی تو یہ ارنمنٹل نہیں ہے یہ بیسیکلی یہ چیکنڈسٹی میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ جو آپ کے کیلو کا سامان ہے یا فرنیچر میں بھی اس کی یوز کالپی ہے یہ بالکل لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس کی آپ کو اگر نرسری ملے گی تو آپ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کے پی سے آپ کو اس کی اچھی خاصی نرسری مر سکتی ہے یونہ آپ اسلام آباد سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے ہاں جو ہے وہ لگا کے آپ دیکھیں اگر تو اس کی ڈپٹیبلیٹی ٹھیک ہے تو پھر آپ اگلے سال اس کو مزید بڑھائیں لیکن آپ جو سٹارٹ لیتے ہیں اس مالس کے لیے اگر آپ کے مزید پاپلر کے نرسری کے بارے میں یا اس کی ٹریز کے بارے میں کوئی کوششن ہو تو بے شکاہ ہم سے رابطہ کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس پر ہم مزید اچھے اچھی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو اس کی جو انپارمیشن ہے یا پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ٹرانسپر کریں گے شکریہ